مزفر نگر ریل حادثے کی حقیقت کیا ہے ریل کی پٹری پر کس نے لکھی موت کی سکرپٹ یہ حادثہ نہیں ختیا ہے حادثے کی جگہ سے صوبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا میں مجفر نگر سے ریل حادثے کی سگنل تو پہلے ہی ملنے لگے تھے لاپروہ ہی ہوتی رہی لیکن اس کو لگاتار نجر انداز کیا جاتا رہا ختولی سے چھے گواہوں کے ساتھ میں بتاؤں گا کلنگ اتکل ایکسپریس کیسے ہوئی ہاتھ سے کی شکار کیسے چڑھا ڈببے پر ڈببا اور کیسے ایک ہی گھر میں رہ رہے لوگوں کو موت چھو کر نکل گئی حادثے کی آنکھوں دیکھی بتاؤں گا میں ریل حادثے کے بعد زندگی کی تلاش کی جا رہی ہے مزفر نگر کے اسپتال میں کوئی اپنوں کو ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی اپنے سپنوں کو مدد کے لیے ہاتھ بھی بڑھ رہے ہیں حادثے سے درد کا رشتہ بتاؤں گی میں کلنگ اتکل ایکسپیس حادثے میں جو لوگ سرشت بچ گئے ان کی مشکلیں بھی کم نہیں ہیں جہاں ایک اور اس حادثے میں لاپروہی کے سبوت تلاشے جا رہے ہیں وہیں گھائلوں سے ان کی ٹرین میں موجودگی کے سبوت مانگے جا رہے ہیں بیرٹ کی اسپتال سے سسٹم کی پول کھول دکھاؤں گا میں یو پی کے مزفہ نگر میں ریل حادثے کے بعد اب گنہگاروں کی تلاش جاری ہے ذمہ داری بھی تلاشی جاری ہے لیکن افسوس ہر بار کی طرح اس بار بھی حادثے کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے زی نیوز ریل حادثے سے جڑی ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچانے میں لگا ہے زی نیوز پر سب سے بڑی کوریج اور سب سے بڑی کھٹنا سلسلے کر اسپطال تک ہر جگہ موجود ہیں وہ گراؤنڈ زیرو پر حادثے سے جڑے ہر پہلو کو باری کی سے جاچ رہے ہیں اس خاص بلٹن میں ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے زی نیوز ریپورٹرز کی خاص ریپورٹ دکھائیں گے بلٹن کی شروعات زی نیوز سموادہ تھا امید پرکاش کی خاص ریپورٹ سے کر رہے ہیں جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے یہ خبر وشوس نیتا کی ہر کسوٹی پر ہر پیمانے پر کھری ہے ریپورٹر موقع پر موجود ہیں گواہوں کے بیان بھی ہم نے اس خبر پلئے ہیں اور تقنی کی وشوس نیتا بھی سوفیز دی سہی ہے مزفر نگر کے پاس اتکل ایکسپریس کے ایکسیڈنٹ میں کئی ساری چیزوں کی پڑتال ہم کر رہے ہیں اور کئی ساری چیزوں کے گراؤنڈ ریپورٹ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں آج ہم آپ کو ذرا یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹرینوں میں امرجنسی بریکس ہوتے ہیں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیزل انجن ہوتا ہے ریل کا انجن اس میں امرجنسی بریکس آخرکار ہوتے کار ہیں یہ آپ اگر پہیہ دیکھ رہے ہیں اس پہیہ کے پاس یہ جو حصہ ہے یہ حصہ اگر آپ دیکھیں میں تھوڑا بہت ہی close آپ کو لے جا کے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ جو آپ کو ایک کلپ دکھ رہی ہے یہ کلپ جو ہے وہ بریکس ہوتی ہیں اور یہ ٹرین جو انجن ہے اس کے ہر پہیے میں اس طرح کلپ لگا ہوتا ہے اور یہی بریک پلیٹ ہوتی ہے بریک شو ہوتی ہے اور جب امرجنسی بریک لگایا جاتا ہے تو بہت زور سے یہ کلپ جو ہے اس پہیے کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے اس کو دباتی ہے اور اس کے بعد گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ بھی سافت اور پہ کئی سارے ڈرائیور سے ماری بات چیت ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ امرجنسی بریک لگایا جانے کے بعد بھی یہ امرجنسی بریک اگر اپلائی کرتا ہے اس کے بعد بھی کم سے کم دھائی سو میٹر تک گاڑی آگے جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے سب سے بڑی لاپروہی اس بات کی تھی جو ٹیم اس وقت اس ریلوے ٹریک پر اس حصے میں کام کر رہی تھی جہاں ریپیرنگ کا کام چل رہا تھا اگر ان کے پاس کوئی انفرمیشن کہیں سے نہیں تھی ان کی یہ ذمہ کلومیٹر سے زیادہ کی دونی پر یہ دیکھ سکے اگر اس ڈرائیور کے پاس انفرمیشن نہیں ہے تو دیکھ سکے کہ آگے کچھ کام چل رہا ہے ایک ریٹ فلاگ لگا ہوا ہے اور وہاں اس کو رکھنا ہے اس وقت جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے کوشش کی اس کو نٹ وولٹ لگا کے فکس کیا جا سکے لیکن تین یا چار ڈبو کے گزرنے کے بعد اس وزن کو اس سے زیادہ تھاما نہیں اور نہیں تھامنے کی وجہ س جو کپلنگ تھی وہ وہاں سے ہٹی اور اس کے بعد گاڑی کی ڈریلمنٹ ہوئی تو چیزوں کی انویسٹیگیشن ابھی لگاتار ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں پرثن ریسٹر سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کچھ اسی طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہوگا ایک طرف کمیونکیشن گیپ تھا سٹیشن ماسٹر کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگے ریپیرنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف ریپیرنگ کرنے والی ٹیم نے بھی اپنی طرف سے کوئی کوشن نہیں لگایا تھا جس کی وجہ سے درائیور کو پتا نہیں چلا اور این موقع پر جب درائیور کو یہ پتا چلا تک تک کافی دیر ہو چکی تھی اور ٹرین اس ٹوٹی ہوئی پٹری سے آگے نکل پڑی تھی کچ ٹرین کا کچ حصہ انزن اور اس کے ساتھ کچ ڈب اور اس کے بعد ہی یہ حادثہ ایک بڑے حادثے میں تبدیل ہو گیا اور زینیو سمادہ تھا وشال پانڈے وی گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے اور پل پل کی جان خاری دے رہے وشال آج مزفرنگر کے خطولی کی اس گھر میں پہنچے جس میں ٹرین کے ڈیرے ہو کر گھر والے آب تک کل شام ہوئے ساتھ سے کو بھلا نہیں پائے ہیں ہاتھ سے کو یاد کرتے ہی ان کے چہرے پر ایک موجود تھے اور اس سے پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے آواز آئی اور ایک دھوئے کا امبار سا اٹھا پورے جو گھر میں مٹی کے دھول کا دکھنا بند ہو گیا تھا پریوار کیا لوگ بہت ڈرے سہمیں ہوں بلکل 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 کافی ٹائم تک تو یہ ہوا کیا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا سا گئی اگ دم اور بلکل ہوپلیس کی اچانک اوڑی دیر تک یہ ہوا کیا ہے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ٹرین جا رہی ہے تو لائن پہ بلکے کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے کھولے کی اور اس کی حالت دیکھئے کی کیا ہو گئے ریل ہاتھ سے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے پوری دیوار ٹوٹ گئی ہے بیم جو پڑی ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں اور ڈرائنگ روم یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی طرح یہاں سے اٹھ کر بھاگے ہیں اور یہاں پر پورا جو ٹرین کا ڈبا ہے وہ اندر چلا آیا تھا ہاتھ سے کے بعد آپ دیکھ پارے ہوں گے ساب طور پر تصویروں میں کیسے ٹرین کا ایک ڈبا دیوار سے چھٹا ہوا ہے اور یہاں پر پورا ان کے گھر کے اندر گھوسایا یہ ڈرائنگ پہنچے ہوئے ہیں برم پرکاش کی مراقات ریل حادثے کہ کئی ایسے چشم دیدوں سے ہوئی جنہیں حادثے کا ایک ایک لمحہ یاد ہے ساتھ یہ لوگ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے اسی جگہ پر ٹوٹے ریلوے ٹریک پر کچھ لوگوں کی سوجبود سے بڑا ٹرین ہاتھ سٹل گیا تھا لیکن ریلوے پرشاسن نے تب سے لے کر اپ کچھ لوگ رہتے ہیں ان کے مکان آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں سے پانچ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو کل حادثے کے ٹھیک وقت موجود تھے کیا کیا انہوں نے دیکھا ہم انہی کی جوان سے آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے حادثے کے وقت وہ کہاں تھے کیا تصویر انہوں نے دیکھی ہم بھاری کھڑے تھے تو وہ اپنا چھوڑ کے ایک طرف بھاگیے اور جب چیار پانچ ڈیبے سپیڈ میں ٹرین تھی وہ کود گئے جو ساتھ وار آٹھ ڈیبے آئے لین اکھڑ کے اوپر آگی اور بس دڑا دڑا ایک اوپر ایک چڑ گئے بیچارے یہ کلمچاری بھون چی تو پڑی رہی تھی ابھی ریلیو والے مرد رہی بلکہ اس کے ہمارے دھڑک بھاگیں گے آئے جب تیزی تیزی آئی بات رہی تی کچھ مہینے پہلے آپ لوگوں نے ٹرین روکی تھی ٹرین یہی چھوٹی تھی پٹڑی چھوٹی چار پانچ مہینے ہو گئے پربود یال جی وہ لڑکوں نے وہ بھیج جا تھا پیس بک وار سپ جب جا کے آئی تی دس گیار رہ بجے پھر ٹھیک کیا گیا پھر ٹھیک کر کے بچے اوپر چڑھ گے بچار بھائی دیکھ ہم نا تو ریل اکدم اوپر ہوگی ساری ڈیب کھل گے جب گاڑی گئی نا وہ ڈیب آگے نکل گئے تین ڈیب انجن سمید بیچ ڈیب ڈیب اوپر ڈیب چڑھا ان کچھ مطلب اکدم سے کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں سمجھ مجھ ٹوٹی ڈیب آواز آئی ڈیب ڈیب بھاگ ہم سارے ڈیب بیٹھے تیرے گاڑی پلٹ گاڑی کسی کو آواز بھی نہیں آئی گاڑی گاڑی کر کے کہتے رہے مجھے اس سے پہلے پاتھ والی گاڑی گئی پسی گئی اس سے پہلے بھی گئی ادھر تہری دوار آئے لیکن ان کی چال تھوڑی دھیمی تھی اور یہ 110 کی سپیٹ تھی جب گاڑی آئے تو یہاں پر دال جھنڈا نہ اسٹیشن سے کوئی سگنل دیا گیا ہوگا 10 میٹر کی دوری سکول کے چوکی دار نے بھی لال جھنڈی دکھا کر پیسنجر ٹرین کو روکا تو اگر اس طرح کی استثیتی بار بار آتی رہی ہے ٹریک میں اس طرح کی خامی آتی رہی ہے تو پرمننٹ طور پر کیوں نہیں ٹریک کو بدلا گیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور موسیقی